نمازکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگرت ہے میری یوٹیوب چینل ٹیرس گارڈنگ میں آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے کہ آپ نے ٹیرس پہ اپنی بالکنی میں گواوا پلانٹس کیسے لگائیں کس پرکار اس کی کیئر کریں تاکہ آپ بھی میری طرح اپنے پلانٹس پہ اس پرکار کی فروٹنگ پراپت کر سکیں آپ دیکھتے جائیے میری پلانٹس کی فروٹنگ دیکھیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ٹپس دوں گا جانکاری دوں گا اپنا انبھوں سیئر کروں گا کی کس پرکار میں نے اس کی کیئر کی اور اس پرکار فروٹس پرابت ہوئے اس سے پہلے اگر آپ سبھی میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے آنے والی ساری ویڈیو اب تک ایجلی پہنچتے رہے تو آئیے فرنڈز ہم بات کرتے ہیں کہ کس پرکار ہمیں اپنے پولنوٹی کیئر کرنی چاہیے خاص کر کے گواو پلانٹس کی جس سے ہمیں اچھی فروٹنگ پراپت ہو سکے تو دوستوں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے ہمیں پود لگانے کے لیے میڈیا کی سوائل میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سوائل میڈیا کس پرکار تیار کریں گواو پلانٹس کے لیے آپ کو چکی ہم گملوں میں پوٹس میں پودے گروہ کر رہے ہیں تو ہمیں رچ سوائل کی ضرورت ہوگی جس میں نیوٹرینٹس کی ماترہ ادھک ہو کیونکہ جب ہم جمین میں لگا رہے ہوتے ہیں پودے تو اس میں نیوٹرینٹس کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے پودوں میں پودوں کی جڑے بہت اندر تک جاتی ہیں اور اس کو نیوٹرینٹس ملتی رہتی ہے پر جب ہم گملوں میں لگا رہے ہوتے تو لیمٹیڈ ڈیسرسز ہوتے ہیں جن میں ہمارے پودے گروہ کرتے ہیں تو اس سب سے پہلے ہمیں میڈیا سوائل جو ہے سوائل رچ بنانا ہوگا اس کے لیے ہمیں 50% برمی کمپوشٹ یا کاؤڈن کمپوشٹ 50% گارڈن سوائل تھوڑی ماترہ کوکو پیٹ کی مویسٹر بنائے رکھنے کے لیے نیم کھلی پاورڈر بول میل پاورڈر سرسو کھلی اور اس کے علامہ آپ کچھ فنگی سائٹ پاورڈر کا یوز کر سکتے ہیں تو آپ کے روٹس کو وہ فنگس سے بچا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ ہو گئی ہماری سوائل میڈیا اب دوستوں سب سے بڑی چیز سب سے جروری چیز ہے کہ جب ہم نرسری سے کوئی پلانٹس لے کے آتے ہیں تو ہمارے پلانٹس کی سائز بہت کم ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور ہم اسے لے آ کے ڈائریکٹ بڑے پارٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں جو ہماری سائیڈ روٹس ہوتی ہیں پودوں کی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس پرکار یہ دیکھئی دوستہ یہ جو روٹس نکل رہی ہیں یہ یہ روٹس بہت تیجی سے پھیلتی ہیں تو جب ہم اسے بڑے گملے میں پہلے ہی شفٹ کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ہے کہ وہ گملے میں روٹس پھیل کے پوری طرح سے جال بنا لیتی ہیں اور پھر روٹس کو پھیلنے کی کوئی اسپیس نہیں ہوتی ہے دیکھئے دوستہ یہ روٹس کتنی اچھے سے پھیل ہوئی ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نرسری سے کوئی پلانٹس خرید کے لے آتے ہیں تو ہمیں پہلے اسے اس کی سائز کے حساب سے چھوٹے پورٹ سے اگرو بیکس میں شفٹ کرنا چاہیے اسے دو چار مہینے بعد جب اس میں کچھ گروتھ آ جائے تب اسے آپ بڑے پورٹ میں شفٹ کیجئے کیونکہ جو بڑے پورٹ میں جب ہم شفٹ کریں گے تو اس کو اسپیس ملے گا روٹس کو ایکسٹرہ نیوٹرینٹس ملیں گے مٹی ملے گی پھیلنے کے لیے تو آپ کا پودھا بوسی ہوگا اور اس میں جب آپ کا دو تیر مہینے کا پودھا ہو جائے تھوڑی گروتھ کر جائے تو آپ اس کی کٹنگ جرور کر دیجئے گا کیونکہ جب تک آپ اپنے پودھے کی کانٹ چھاٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پودھے میں سائیڈ برانچے بہت کم آئیں گی اور سائیڈ برانچے میں وہ گروتھ نہیں ہوگی جیسے یہ میرا پودھا آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا لمبا جا رہا تھا جب میں نے اس میں کٹنگ کریں تو اس میں کئی ساری سائیڈ برانچے جا گئیں اور اس میں فروٹس بھی آگئے تو پہلی چیز کہ آپ کو پودھے کو ڈائریکٹ بڑے پوٹ میں نہیں لگانا ہے دوسرا امرود کے گواہ پلانٹس کو بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اسے نورملی لگا کے ہر ایک ڈیڑھ مہینے پہ کچھ کمپوشت دیتے رہی اور مٹی اس کی ڈرائی نہ ہو پوری طرح سے جڑے سوکھے نہ تو پودھوں کو واترنگ کرتے رہی ہیں پودھا آپ کا سالوں سال چلتا رہے گا اس میں کوئی بیماری بھی بہت نا کے ماترہ میں آتی ہے تو یہ پہلی چیز ہوگئی ہماری اب دوسری بات کرتے ہیں ہم اس میں کمپوشٹنگ کی دوستو کمپوشت ہمیں اس میں کیا دینا ہے دوستو کمپوشت ہمیں دیکھئے میں آپ کو دکھاؤں سی ویڈ گرینڈولز یہ ہماری سمدری سیوال سے کبک سے بنا ہوتا ہے پودھوں میں فروٹنگ کے لئے پودھوں کی اوبرال گروتھ اور پودھوں میں فروٹس لانے کے لئے بہت کارگر ہوتا ہے یہ نیم کیک آپ سب کو پتا ہے اور انٹی فنگل کا کام کرتا ہے اور بون میل اور اس کے علاوہ کاؤڑنگ کمپوشت یا ورمی کمپوشت کو آپس میں ملا کے قریب ایک مٹھی نیم کھلی ایک مٹھی بون میل پاودر اور ایک مٹھی سی ویڈ گرینڈولز کے ساتھ آپ تین مٹھی ورمی کمپوشت یا کاؤڑنگ کمپوشت ملا کے اپنی گملوں میں جس میں آپ کے پودھے لگے ہوئے اس کی مٹھی کی ہلکی گھڑائی کر لیجئے پہلے گھرو بھری کر لیجئے اوپر سے اور اس میں ایک لیئر ڈال کے اور اس کو ملا دیجئے اور پھر اس میں وارٹرنگ کر دیجئے یہ تو ہو گیا آپ کا کمپوشٹنگ کمپوشٹنگ کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے پودھے جب لگ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میرے اس فروٹ پہ کچھ مائٹس کا اٹیک تھا تو آپ کو یہ بھی کیر کرنی ہے کی آپ کے فروٹس پہ آپ کے پودھوں پہ یہ دیکھیں تو انہیں ہٹانے کے لیے آپ کو نیم آئل یا آرگینک انٹی سیپ کا چھڑکاؤ کرنا ہے جس سے آپ کے فل خراب نہ ہو وہ گروتھ کریں چھوٹے پھل گر کے خرابوں کے گر نہ جائیں یہ تین جروری چیزیں ہیں جو آپ اپنے امروت کے گواؤ پلانٹس میں کریں اور سال میں کم سے کم دو بار تو یہ اچھے فروٹس پروڈیوز کرتے رہیں اور دوستوں گواؤ پلانٹس کو سیڈڈ ایریا میں نہیں رکھنا ہے یہ ہمارے دھوک کو پسند کرنے مالے پود ہیں انہیں آپ ایسے پلیس پر رکھیں جہاں کم سے کم آپ کا دن میں کم سے کم 5-6 گھنٹے کی دھوپ ڈائریکٹ سنلائٹ ملتی رہے ان کو تو یہ اچھا گروت کرتے رہیں گے اور اچھی فروٹنگ دیتے رہیں گے تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک سیئر سبسکرائب جرور کریں جتنا ہوسے کئی سے آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے سبھی ویورز کو اس کا لاب مل سکے دنگی بات پرنس